السلام علیکم ڈے سکسٹین میں ویلکم آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کے اندر جو پیسج سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بہت ہیوچ پیسج ہے آیت نمبر فورٹی سے آیت نمبر ون او تھری یہ بسیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو یہودی بستیاں آباد تھیں تو جب اللہ تعالیٰ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان کو میسیج دے رہے ہیں لیکن اس میسیج کو سمجھنا سے پہلے کیونکہ یہ بڑی لمبی آیت ہیں اور میں کیونکہ آیت پہ آیت تو نہیں جا رہے تو صرف دس منٹ کا ایک ریمائنڈر ہے تو میں کچھ اس میں سے آپ کو ایک سمارائز فارم میں آپ کے لئے چاہوں گا کہ وہ ہمارے سامنے رہے تاکہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں یہودی سازش جو ہے ایک بہت فیمس ورڈ ہے تو جنرلی جو مسلمانوں کا روئیہ ہوتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں ہم نے کیا کچھ کر لینا تھا یہ تو یہودی سازشیں کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا تھا تو ان آیتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ایک تو پہلے یہ کانٹیکس تھوڑا سا میں بیلٹ کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو صحیح مسلم میں بھی ملے گی صحیح بخاری کے اندر بھی ملے گی کہ انہوں نے مسلمانوں کو وارن کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم بھی قدم با قدم انہی کے قدم ان کو فالو کرو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک لیزرڈ ہول میں گیا تو تم بھی ایسی فالو کرو گے ان کو صحیح تو یہ چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہار کی کوئی مخلوق تھی اور انہوں نے کچھ ایسا کیا جو کہ کوئی نہیں کرتا اب ہی ہم اس کا کانٹیکس بیل کرتے ہوں ہم جب اس میں دیکھیں گے جب بنی اسرائیل کو ان کی چار شیٹ اللہ تعالی یاد دلاتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی سارے شیڈز لگیں گے اور آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے یہ پٹی مچ جو کہ سب ہی کر رہے ہوتے ہیں مسلمان بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو وہ صحیح کینویس پر دیکھنا چاہیے تب ہی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالی جو ہدایت دے رہے ہیں کہ غیر المغدوبِ علیہم ولد دولین مغدوبِ علیہم کون ہیں اور دولین کون ہیں سب کو پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیے کہ وہ جو جو یہود تھے جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہوئے لیکن اللہ تعالی ان دونوں ورڈز کی جگہ یہود و نصارہ بھی لکھ سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے اس کو نہیں اس آیت کو اللہ تعالی نے اوپن ایک جس کو کہتا ہے اوپن رکھا اس لئے کہ وہ اللہ تعالی چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان کے جیسے مائنڈ سیٹ اور ہارڈ سیٹ کے ساتھ تو نہیں قرآن پڑھ رہے ان کے مائنڈ سیٹ اور ہارڈ سیٹ کی طرح ہم اپنی عبادتیں اپروچ کر رہے ان کی طرح تو نہیں ہم اپنے ڈسیئن میکنگ کر رہے جس طرح انہوں نے غلطیاں کی تھی تو یہ وہاں سے جو پرمیس بیلڈ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور جب بھی مسلمان پڑھیں گے تو مسلمان تو اس میں سے ہو کے ہی گزریں گے تو اکثر سورہ بکرا جب آپ سٹڈی سرکلز میں بھی جائیں تو لوگ عموماً ہوتا ہے کہ یہ والی جو آیت ہے نا یہ یہ ہوگیوں کے لیے یہ تو ہیں یہ کابل بڑے ہی برے تھے یہ تھے وہ تھے لیکن وہ ایک ٹائمز بھول جاتا ہے کہ اس لینس میں سے دیکھیں اس لینس میں سے گزریں کہ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے جو وہ کر رہے تھے چیزیں تو میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس جو کہ انہی آیتوں کے اندر سے ہیں میں نے ایک سمری سمرائز فارم میں میں نکالے کہ بنی اسرائیل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ گئے مدینہ میں تو ان کے کیا حالات تھے ان کے جو قبیلے تھے ان کے لیڈرز کون تھے ان کے سکولرز تھے اور ان کے سکولرز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حبر سے تابیر کیا کہ ایسے لوگ جو کہ حبر میں یعنی انک میں ڈپٹ تھے مطلب ان کا کام ہی تھا لکھنا پڑھنا تفاصیل لاؤ لیگل انٹرپٹیشن فقہ ایشوز یہ ان کا اوڑنا بھی چھونا تھا لیکن انہوں نے اپنی جو عام عوام تھی ان کو انہوں نے کتاب سے دور رکھا ہوا تھا ان کو کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی یہ اگر تھی بھی تو وہ کچھ پوشن اس کا یاد کر سکتے تھے لیکن اس میں وہ کوئی اس کے فہم کے متعلق کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکتے تھے اور وہ ٹوٹلی رلائے کر رہے تھے اپنے علماء کے اوپر جس کو قرآن میں آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے لوگوں کو لگتا تھا کہ قرآن ان کی بکھ میں یہ لکھا ہے مطلب ان کی وشفل تھنکنگز تھی جو ان کو لکھتا تھا قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہو مطلب اپنی کتاب کو تورات میں تو یہ بھی لکھا ہوگا تورات میں تو یہ بھی لکھا ہوگا جو ان کے علماء ان کو کہتے تھے تو وہ کیونکہ وہ جنرلی خود پڑھتے نہیں تھے سمجھ کے ان کا یہ کام نہیں تھا وہ پوری جو جو منوپلی تھی وہ سارے اس مافیا کی تھی جو کہ ان کی سکولرلی لیڈرشپ تھی وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ جو دوسری چیز تھی جو ہمیں اس پورے پیسٹ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے ایکسٹریمی پراؤڈ افراد کی تھی ان کو تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت سے نوازا ہمارے پورے خاندان کے اندر یہ نبوت چلی آ رہی ہے تو ہمیں نبوت چلی آ رہی ہے اور ہم لوگ اسے ہوئے تھا ایک سیلف رائچیسنس کا کلیم کہ ہم سے زیادہ تو نیک اور کوئی ہے نہیں ہم سکولرز ہیں ہم علماء ہیں ہم وہ والی امت ہیں جن پر مسلسل نبی بھیجے گئے اور یہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مطلب اس پرسپیکٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جب انہوں نے ایک اور چیز اپنے ساتھ یہ کی تھی کہ انہوں نے آخرت کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو بہت ڈیم کر دیا تھا جو کہتا ہے لیٹرالی وارٹر ڈاؤن کر دیا تھا تب ہی جب اگر آپ کے آدم نے پہلے لسنز میں پڑھا تھا متقی کی نشانیوں میں ایسا جو آخری نشانی تھی وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کہ ان کو آخرت پر تو یقین ہے مطلب متقی کی ڈیفینیشن آخرت تو کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے مطلب وہی سے تو آپ کو سٹارٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ ٹیمپریری پلیس ہے میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا مجھے تو آکاؤنٹیبیلٹی دینی ہے تو انہوں نے وہ چیز بھی بڑی ڈیم کر دی اور اس کا اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ میں تو بچ جاؤں گا تو پھر آپ دنیا میں بھی کرپشن کریں گے اور ہم سے کھل کے کریں گے جب تک آپ کی آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا آپ کی صحت آپ کا ساتھ دے گی آپ کی صحت آپ کا ساتھ دے گی آپ کو بچ جاؤں گا کیونکہ مجھے تو کہ آخرت میں بچ جاؤں گا اور زیادہ ساتھا کچھ ہوا تو یہ تھوڑے دن ہوگا تھوڑے دن کی سزا ہوگی میں تو نکل جاؤں گا تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ آج کل کے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی صحیح ہے یہ اس وقت کے یہود کی بات ہو رہی ہے which is not very different to what we are in ہم لوگ تو exactly یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن ایک طبقے کو دے دیا کہ بھائی you do the interpretation you do your stuff اور انہوں نے اتنا کامپلیکیٹ کر دیا ہے لوگوں کے لیے قرآن کے آپ قرآن تک اپروچ ہی نہیں کر پائیں سارے دروازے مطلب بند کر دیا discourage کر دیا کہ قرآن عام عوام قرآن نہ پڑے اب یاد کروالو ان کو تو اتنا کامپلیکیٹ بنا دیا گیا ہے کہ عام آدمی تو پھر وہ سوچتا کہ یار میں تو بہتا رکھے نہ ہی پڑو اس کو اس سے دور رہو دور رہو اگنورنٹ رہو مطلب اور پھر ہم کمپلین کر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب مدد کریں گے کب ہم صحیح ہوں گے کب چیزیں صحیح ہوں گی ہم کیوں سٹک ہو گئے ہیں کیونکہ آپ جائیں گے آپ کہیں گے کہ یار ہمیں قرآن پڑنا ہے اور جب آپ اسی بات اٹھائیں گے تو آپ کو discourage کیا جائے گا کہ تم نے پہلے یہ جو تم دیکھ رہو لائبریری میں یہ تین چار سو کتابیں یہ تم نے پہلے پڑھی ہیں نہیں پڑھی تو پہلے یہ پڑھو پھر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا یعنی وہ ایک ایوریج بندہ جائے گا دیکھنے کے لیے وہ بکس دیکھے گا اور بولے گا کہ چودری صاحب آپ سے پھر انکار ہی سمجھئے ہیں مطلب کچھ اور ہی کام کر لیا مطلب یہ تو آپ نے ہمارے ریچ سے باہر نکال دیا ایک سارا کام میں اس سے بلکل بھی علماء کی امپورٹنس انڈرمائن نہیں کر رہا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں سمجھیں اور جب آپ کو نہیں کوئی چیز سمجھ رہی تو پھر آپ جا کے علماء کو ہی کنسلٹ کریں گے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ کہنا کہ آپ قرآن پڑھیں یہ ایک بہت بڑا رسک ہے اور جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ہم نے اتنی فرقہ واریت اتنا ہم ٹوٹ چکے ہیں بڑ چکے ہیں لوگ اور وہ ایسی یہ کہ میں آپ کی نظر میں کافر ہوں آپ میری نظر میں کافر ہوں گے ہم اس قسم کے اس میں چلے گئے ہیں مسئلہ مسائل فروعی مسائل جو ہوتا ہے نا کہ اس میں بس اس میں لڑتے رہو اس میں جھگڑتے رہو اور فتوہ بازی جتنا بس وہ والا کام ہے نا وہ آپ کروا لیں اس پہ لڑتے رہیں جو جتنی دل کی صفائی تھی دماغ کی صفائی تھی سوچنا کیسے تھا دل کا مرض تو نہیں ہے کینا تو نہیں ہے جو چیزیں دل پہ ہٹ کرتی ہیں قرآن جو دل پہ آکے ہٹ کرتا ہے کہ آنکھوں سے آنسوں نکلیں اور آپ اب اتنی ساری چیزیں قرآن میں بہت سارے رولز بھی ہیں لیکن بہت سارے پرنسپلز ہیں اور ان بہت سارے پرنسپلز کو لوگوں نے رولز بنا دیا اور جب رولز بنا دیا تو چیزیں تنگ کر دی ہیں یعنی ان نے یہ کہہ دی ہے کہ جنت میں بس یہ لوگ جا سکتے ہیں بس یہ والے وہ جو اتنا بڑا دروازہ تھا اللہ تعالی نے جو کھولا ہوا تھا اپنی رحمت کا ایک کمیونٹی اللہ تعالی چاہتے ہیں کمیونٹی رہے ہم نے اس کو کلٹ بنا دیا کمیونٹی اور کلٹ کا فرق پتا ہے کہ کمیونٹی میں مختلف لوگ ہوں گے مختلف درجوں پہ ہوں گے ان کے ایمان کے لیول بھی اوپر نیچے فلیکشویٹ کریں گے لیکن کمیونٹی ایک دوسرے کوئی سپورٹ کرے گی میں دیکھوں گا کہ میرے اطراف اگر لوگ ان کے ایمان کی حالت کم ضرورا تو میں ان کی ہیلپ کروں گا ان کو انکاریجمنٹ دوں گا کوئی مجھے دیکھے گا کہ میرا ایمان کم ضرورا تو لوگ مجھے اٹھائیں گے میری مدد کریں گے لیکن کلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں ایک جیسا لگنا چاہیے تم ایک جیسے ہو یہ ہے ایمان کا لیول یہ ایک سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے تمہیں ہر ناپا توڑا جائے گا تمہارے ایمان کو چیک کیا جائے گا پھر تمہیں ایمان اور مسلمان کا سرٹیفیکٹ دیا جائے گا جو کہ اگر آپ جب قرآن پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کئی نظر ہی نہیں آئیں گی اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے ہم نے اس کو اتنا کم کر کے اب ہر کوئی کافر بددتی جہنمی فتنہ یہودی ایجنٹ سب یہ چیزیں نظر آنی شروع جائیں گی تو اس رمضان میں یہ تو کچھ سمجھ آئے نہ ہے اللہ سے بس یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہم ہے اس میں کچھ مسئلے مسائل پیشنگے تو ہم جو صحیح علماء ہیں انہی کی طرف جائیں گے انہی کو دیکھیں گے انہی سے ہر فرم پر questions بھی انہی سے کریں گے حدیث ایک بڑا specialized قسم کا علم ہے اور اس کو میں تو میرے two cents ہیں زندگی کے جو حدیث ہے وہ اتنا specialized علم ہے کہ آپ میں حدیث پر زبان بھی نہیں کھولوں گا الا یہ کہ میں کسی محدث کے ساتھ بیٹھ کے اس کا context سمجھوں کہ وہ کس پیرائے میں وہ بات آئی ہے مرنہ میں ایسی فتوہ واضح کرنے لگوں گا ایسی میں لوگوں کو کچھ بھی القابات سے نواز کہ ان کو بول گیا کہ بیٹے تم بھی جہنمی ہے تمہاری بھی نماز قبول نہیں ہو رہی تو اس بات کا سیاہ کو سباک کیا وہ کیا چیز ہے کیا اس کا context ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تو ہمیں تو scholarship بلکل ضرورت ہے تو وہاں ہم جائیں گے سمجھنے کے لیے لیکن جو ایک normal جو ایک بندے کا قرآن سے interaction ہو تاکہ اس سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کرے ہر پیج پر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم واپس آ رہے ہو میری طرف کیا کر کے آ رہے ہو لیکن یہاں اگر ہم سے کوئی کہے کہ نہیں نہیں بچے آخرت سیٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں تم corruption مشال ہو تو پھر corruption وہی جو shade ہے دل کا مرض ہے وہ گھر میں بھی ہوگا وہ office میں بھی ہوگا وہ school میں بھی ہوگا وہ parliament میں بھی ہوگا وہ corporate sector میں بھی ہوگا وہ گھر میں بھی ہوگا وہ ایک ہر relationship کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو کل continue کریں گے السلام علیکم